حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں تین شخص تھے ایک کوڑی دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کا امتحان لے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا فرشتہ پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے اس نے جواب دیا کہ اچھا رنگ اور اچھی چمڑی کیونکہ مجھ سے لوگ پرہیز کرتے ہیں بیان کیا کہ فرشتہ نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہو گیا اور چمڑی بھی اچھی ہو گئی فرشتہ نے پوچھا کس طرح کا مال تم زیادہ پسند کروگے اس نے کہا کہ اونٹ یا اس نے گائے کہیں اسحاق میں عبداللہ کو اس سلسلے میں شک تھا کہ کوڑی اور گنجے دونوں میں سے ایک نے اونٹ کی خواہش کی تھی اور دوسرے نے گائے کی چنانچہ اسے حاملہ اونٹ نہیں دی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے اس نے کہا کہ اوندہ بال اور موجودہ عیب میرا ختم ہو جائے کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے پرہیز کرتے ہیں بیان کیا کہ فرشتہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا عیب جاتا رہا اور اس کے بجائے اوندہ بال آ گئے فرشتہ نے پوچھا کس طرح کا مال پسند کرو گے اس نے کہا کہ گائے بیان کیا کہ فرشتہ نے اسے حاملہ گائے دے دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے گا پھر اندھے کے پاس فرشتہ آیا اور کہا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں کی روشنی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں بیان کیا کہ فرشتہ نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی اسے واپس دے دی پھر پوچھا کہ کس طرح کا مال تم پسند کرو گے اس نے کہا کہ بکریاں فرشتہ نے اسے حاملہ بکری دے دی پھر تینوں جانوروں کے بچے پیدا ہوئے یہاں تک کہ کوڑی کے اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی گنجے کی گائے پیل سے اس کی وادی بھر گئی اور اندھے کی بکریوں سے اس کی وادی بھر گئی پھر دوبارہ فرشتہ اپنی پہلی اسی شکل میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک نہایت مسکین و فقیر آدمی ہوں سفر کا تمام سمان و اسباب ختم ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ کی سوا اور کسی سے حاجت پوری ہونے کی امید نہیں لیکن میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں اچھا رنگ اور اچھا چمڑا اور مال عطا کیا ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس سے سفر کو پورا کر سکوں اس نے فرشتے سے کہا کہ میرے ذمہ حقوق اور بہت سے ہیں فرشتے نے کہا غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں کیا تمہیں گوڑ کی بیماری نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے گھن کھاتے تمہیں ایک فقیر اور غلاش تھے پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں آتا کی اس نے کہا کہ یہ ساری دولت تو میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے پھر فرشتہ گنجے کے پاس اپنی اسی پہلی صورت میں آیا اور اس سے بھی وہی درخواست کی اور اس نے بھی وہی کوڑی والا جواب دیا فرشتے نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اپنی اسی پہلی صورت میں اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں سفر کے تمام سامان ختم ہو چکے ہیں اور سوال اللہ تعالیٰ کے کسی سے حاجت پوری ہونے کی توقع نہیں میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں تمہاری بینائی واپس دی ہے ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنے سفر کی ضروریات پوری کرسکوں اندھے نے جواب دیا کہ واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے بینائی عطا فرمائی اور واقعی میں فقیر و محتاج تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا تم جتنی بکریان چاہو لے سکتے ہو اللہ کی قسم جب تم نے خدا کا واسطہ دیا ہے تو جتنا بھی تمہارا جیت چاہے لے جاؤ میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا فرشتے نے کہا کہ تم اپنا مال اپنے پاس رکھو یہ تو صرف امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 3464